میں آج بھی کھڑا رہا جیسی تلاوتی قرآن پاک ہو گئی میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا سب سے پہلے بلوچ لانگ مارچ پہ بات ہوگی اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی وہ ڈھرتے ہیں وہ خوبزدہ ہیں وہ ہاؤس آف دی فیڈریشن اور سینٹ میں بھی بلوچ لانگ مارچ کی بات سننے کی تھاقت نہیں رکھتے اس لئے وہ اجلاس برخاص کر لیتے ہیں اور باگ جاتے ہیں تو تو باگ گئے ہیں وہ تو شکست کہا چکے ہیں لئے اجلاس ہوگا سب سے پہلے بلوچ لانگ مارچ اور منظور پشتور کی رہائی کی بات ہوگی اس کے بعد پھر اجلاس کی باقی کاروائی ہوگی اس کے اوپر ہم ڈھٹے ہوئے ہیں اس وقت میں نیشنل پریس کلپ اسلامباد کے باہر موجود ہو اور جبری گمشوردگی کے خلاف اس وقت بھی بلوچ اگریفتی کمیٹری کا جو احتجاجی درنہ ہے وہ اس وقت نیشنل پریس کلپ کے باہر جاری ہے میں ساتھ یہاں پر سنیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہے جبری گمشوردگی کے خلاف آواز بھی بلنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ یہ آتے بھی ہیں ان سے بات کریں گے سر کیا مسئلہ ہے آخر کار جو ان جو بلوچ یہاں پر مظاہرین بیٹے ہوئے ہیں ان کے مطالبات تسلیم نہیں کہہ جا رہے ہوتے دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے وفاق کا اور ریاست کا دو رویہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ بلوچ چیخیں بلوچ پریاد کریں بلکل نہ سنو اگنور کرو نگلیکٹ کرو اور دوسرا ہے کہ جب چیخ و پکر حد سے بڑھ جائے تو پھر تشدد کرو تزلیل کرو بیزت کرو یہ دو رویہ ہیں بجائے اس کے کہ آپ محبت دیں پیار دیں سینے سے لگائیں ان کے مطالبات غور سے سنیں جو کہ جائز ہیں قانونی ہیں مبنی برانصاف ہیں ان کو سنیں ان کو مانیں اور ایک اچھا رویہ اپنائیں آپ نے اگنور کرنا اور وائلنس کرنا یعنی آپ نے ریاست کو یہ اس کو کہتے ہیں نا ریپابلک آف ہیر ریپابلک آف وائلنس آپ نے خوف کی ریاست بنائی ہے تشدد کی ریاست بنائی ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے یہ حکومت کی ریکارڈ اہلی ہے اور اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں دوریاں بڑھ رہی ہیں پاکستان کی جغرافی اور سالمیت سے وہ لوگ کھیل رہے ہیں جو بلوچوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کر رہے ہیں انفورس ڈسپیرنس کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو لوگ آواز اٹھائیں ان کے خلاف ریاست دی جمر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ خیرخانی ہیں مہبی وطن نہیں ہیں وہ لوگ پاکستان میں نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں دوریوں کا کاروبار کر رہے ہیں سینٹ میں آپ کی آواز ایک محصر آواز ہے جب سے یہاں پر بیٹھے ہیں تقریبا سینٹ کے دو اجلاس ہوئے آج بھی اجلاس تھا سینٹ میں کیوں ان کے لیے آواز نہیں بلند کی جا رہے ہوتی میں نے پہلے دن بھی سینٹ میں ان کے لیے آواز اٹھائی میں کھڑا رہا اور میں آج بھی کھڑا رہا جیسی تلاوتی قرآن پاک ہو گئی میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا سب سے پہلے بلوچ لانگ مارچ پر بات ہوگی اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی وہ ڈھرتے ہیں وہ خوفزدہ ہیں وہ ہاؤس آف دی فیڈریشن اور سینٹ میں بھی بلوچ لانگ مارچ کی بات سننے کی تھاقت نہیں رکھتے اس لئے وہ اجلاس برخاص کر لیتے ہیں وہ باگ جاتے ہیں تو تو باگ گئے ہیں وہ تو شکست کہا چکے ہیں لیکن کب تک جب بھی اجلاس ہوگا اب منڈے کو پھر اجلاس ہے جب بھی اجلاس ہوگا سب سے پہلے بلوچ لانگ مارچ اور منظور پشتون کی رہائی کی بات ہوگی اس کے بعد پھر اجلاس کی باگی کاروائی ہوگی اس کے اوپر ہم ڈھٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم کریں گے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ سے لوگوں کو مایوس نہ کریں سینٹ ہاؤس آف دی فیڈریشن ہے آج آپ بلوچ لانگ مارچ کی بات آج منظور پشتون کی رہائی کی بات وہاں اجازت نہ دے کر وہاں پہ اس کی اجازت نہ دے کر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ روبر سٹیمپ ہے یہ پارلیمنٹ انگوٹہ چھاب ہے یہ پارلیمنٹ غلام ہے یہ پارلیمنٹ بے دستپاہ ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہاں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ ہاؤس آف دی فیڈریشن سے آپ ایوان ابالہ سے آپ پارلیمنٹ سے عوام کو مایوس کر رہے ہیں سینٹر مستقیمت خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی یہ کہنا تھا کہ آج بھی سینٹر میں ان بلوٹ جو جب بھی گمشت کی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی لیکن بولین نہیں دیا گیا اور جب بھی اجلاس ہوں گے میں اس کے لئے آواز ضرور اٹھاؤں گا